بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شاہ خاندادہ میرا اور آپ کا ساتھ چند مٹ رہے گا آج ہم بات کریں گے تو شاہ خاندہ کیس کے حوالے سے یہ تقریباً ایک ڈریکشن کی اوپر یہ تقریباً یہ کیس لگا ہوا ہے آرود اس کی ہیرنگ ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس نہیں ہیں آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا سپنین کورٹ کے بینچ نے اس فیصلے کو دوبارہ فیٹ سے اس کے اندر غلطیوں کا انہوں نے کہا تھا انہوں نے اپنی اوبزرویشن دی تھی کہ اس جسٹس آمر فروق صاحب کی اسی کی کوٹ میں اس کو دوبارہ پھر جو ہے وہ بیجا گیا کہ آپ جو گلتیاں ہوئی ہیں ان کی ذرا کریکشن کریں اور بتائیں مطلب کی اس کے اندر کیا اس کو دوبارہ سے سنا جائے تو آج وہ کیس فکس تھا جس میں جو ہے وہ خاجہ حاضر صاحب بھی وقیل تھے سردار لطیف خوصہ صاحب بھی تھے اس کے علاوہ بابر عوان صاحب بھی تھے اس طرح پاکستان تریکین صاحب کی طرف سے ایک کثیر تداد جو تھی وکلا کے اندر ایک بڑا زبردست قسم کا محول تھا وک بہت تکڑا کیس لگا ہوا تھا جس کی ہیرنگ ہوئی اور اس کے بعد پھر پی ٹی اے کے جو بگلاتے ہیں انہوں نے اپنے آرگومنٹ دیئے جس میں سردار لصیفہ خوصہ صاحب نے بڑے دبان قسم کے جو ہیں وہ اپنے دیئے ہیں آرگومنٹس جس کے اندر عدالت میں ایک بڑا سما بنا رہا اور ایک بڑا بڑی حیران کونسی صورت پیدا ہو گئی جسٹس آمر فروق صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ خوصہ صاحب جو ہیں وہ غصے کے اندر ہیں تو آپ خوصہ صاحب کو جو ہیں وہ پانی بھی لائیں تاکہ یہ تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں اور اس کے علاوہ ابھی انہوں نے اپنے آرگومنٹس کی ہے جو وہ کر سکتے تھے کہ آپ کا جو فیصلہ تھا وہ بادمیتی کے اوپر مگنی تھا یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جو مطیعت عدالتے ہیں وہ آپ کے فیصلے سے پہلے ہی انہوں نے اپنا جو فیصلہ سنانا تھا وہ سنا دیا تھا لیکن جسٹس آمر فروق صاحب جو ہیں انہوں نے اس کیس کو کل تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا ہے کل پھر اس کی سماعت ہوگ جس کے اوپر جو حمدد پریویس صاحب وکیل تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے انہوں نے یہ صدا بھی کی تھی کہ کل کا دن ران رکھیں کوئی اور دن رکھ لیں تاکہ مطلب اس کو اچھی طریقے سے پیر پہ کیا جائے لیکن اس کی جو یہ صدا تھی یہ نہیں مانے گی ناظرین میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ یہ جو کیس ہے یہ دوزر بائی کے اندر پاکستان طریقے انصاف پی ڈی این کی طرف سے فائل کیا گیا تھا توشہ الیکشن کمیشن کو بھی اس میں فریق رکھا گیا تھا کہ توشہ خ انہوں نے لی ہے لیکن اس کا جو ریکارڈ ہے جو ایک فارم کے اندر اس کو شو کرنا تھا کہ کیا لیا جتنے کا سیل کیا اس کے اوپر جو ایک لمسا مامانٹ ہوتی ہے جو حکومت کو دینی ہوتی ہے تو انہوں نے وہ لی ہے یعنی بہت کم مارجن کے اندر اس کو سیل ہویا کہتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے جتنے بھی سیاستدان ہیں پاکستان کی ہسٹری کے اندر سب نے ہی توشہ خانہ کے اندر مقتل ط چیزیں نہیں رہی ہیں اور وہ یہ سارا سسٹم کرتے رہتے ہیں انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا لیکن افسوس کہ یہاں پہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ کیس بھی لگ گیا اس کو پھر پنش بھی کر دیا گیا تو سزا مطلی کی بھی اپلیکیشن تھی تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ جو کل کا دن چلے گا وہ پاکستان طریقہ انصاف کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے ایک اچھا دن ثابت ہوگا اور امید ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ کیس ہے اس میں جو سزا مطلی ہے وہ ہو جائے گی عمران خان ص کیسز بھی تو ہیں اب باقی کے کیسز کا کیا کیا جائے گا یہ تو پھر ہی پتت چلے گا ہو سکتا ہے کل عمران خان صاحب اس کیس سے بری ہو جائیں اور جو اور بھی کیسز ہیں وہ نو مہی کے حوالے سے ہے اس کے حوالے سے ہے خیر عمران خان صاحب جب تک باکستان کے اندر رہیں گے ان کو اس طرح کیسز کا سامنا تو رہے گا تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی ناظرینی کرام اگلے تھی کسی لوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھیں ملکلی باکستان کا خیار رکھیں باکستان کا خیار رکھیں ملکلی باکستان